بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین میں ہوں جمشید انساری ناظرین نواز شریف صاحب کے پانچ پاکستان کے آرمی چیف کے ساتھ اختلافات کوئی نئی بات نہیں ہے اور آپ ان تمام تر واقعات سے بخوبی آگاہ ہیں لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ ان کی پارٹی نواز شریف صاحب کی اور خود نواز شریف صاحب بظاہر یہ امپیکٹ دیتے ہیں یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہم تو سیول بالا دستی چاہتے ہیں بھئی اور ہمارا تو اور کوئی مطمئن نظر ہی نہیں ہے اور ہم ہمارے فوج کے ساتھ اختلافات کی بنیادی وجہ ہی یہی ہے علانکہ اس کے پس پردہ بہت ساری باتیں ہیں تو وہ میں تفصیلات زیارہ ایک ویڈیو میں اس کا احاطہ قطن ممکن نہیں ہے لیکن ان کے جو رہنما ہے نواز شریف صاحب کے جو پارٹی کے رہنما ہے اور ان کے جو چند حمایتی وفادار تمام تر محکموں میں ہر محکمے میں موجود ہیں وہ اکثر اور عموماً اس قسم فوج پر جو الزامات لگتے ہیں نواز شریف صاحب کے طرف سے ان کے پارٹی کے طرف سے وہ انکار کر دیتے ہیں اور بات کو گمہ پیڑا لیتے ہیں کہ نہیں جی ایسی کوئی بات نہیں ہے یہ جو ایک بیانیاں مرتب کیا گیا ہمارے خلاف جو افواہ اور پروپیگنڈا ہے اور ہم فوج کے خلاف اس قسم کی باتیں کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے سوچ بھی نہیں سکتے یہ ان کے پارٹی کے طرف سے بھی ان کے رہنماوں کے طرف سے بھی اور ان کے حمایتی لوگوں کے طرف سے بھی یہ بات کی جاتی ہے اور صرف وہ اتنا کہنے پر اتفاق کر دیتے ہیں کہ بس ہم سیور بالا دستی چاہتے تھے اور ہماری فوج کے ساتھ کوئی ایسی کوئی حالات خراب نہیں ہے کشیدہ نہیں ہے نہیں ہم فوج کے خلاف کوئی پروپیگنڈا کرتے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں میں نواز شریف صاحب نے جو انٹریو دیا تھا سحیل وڑائی صاحب کو جو کتابی شکل میں موجود ہے اس سے چند اکتباسات آپ لوگوں کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا کوئی دشمن ملک بھی ہمارے فوج پر اس قدر آپ کو نہیں سننے کو ملے گا دشمن ملک کے طرف سے بھی اس قدر جو ہے وہ بلو دا بیلٹ الزامات اگر پاکستانی فوج پہ یا آئی سائی پہ لگائے گئے ہو وہ بھی نہیں لگاتے لیکن یہاں پہ لگ چکے ہیں اور یہ خود نواز شریف صاحب کا انٹریو ہے تو آپ سن لیجئے نواز شریف صاحب سے سویل وڑائی سوال پوچھتے ہیں کہ پاکستان کے بیشتر وزر آزم کو یہ شکایت رہی ہے کہ خفیہ ایجنسیاں ان سے بالا بالا ہی سارے کام کرتی ہیں اس حوالے سے آپ کا کیا تجربہ رہا نواز شریف پاکستان میں خفیہ ایجنسیاں بہت موزور ہو چکی ہیں صدر اور وزر آزم کو بتایا بغیر کام کیے جاتے ہیں دنیا میں کہیں بھی یہ تصور نہیں ہے کہ خفیہ ایجنسیاں حکومت کی اجازت کے بغیر کام کریں اور آپ کام کریں کیونکہ آپ دنیا میں یا ملک کے اندر جو بھی کاروائی کریں اس کے ذمہ داری تو حکومت براتی ہے اور اسے ہی دنیا کے سامنے جواب دے ہونا پڑتا ہے پاکستان میں غلط کام تو خفیہ ایجنسیاں کرتی ہیں اور جواب دہی حکومت کی ہوتی ہے جسے ان معاملات کا علم ہی نہیں ہوتا مثلا میرے پہلے دور حکومت میں ایک باوردی سینئر فوجی جرنیل ملنے آئے میٹنگ شروع ہوئی تو ایک جنرل نے کہا ملک کی معاشی حالت سمارنے کے لیے منشیات کو حکومتی سرپرستی میں بیرون ملک بجوایا جائے ہیروین برامت کرنے سے ملک کی معاشی تقدیر بدل جائے گی میں اس بات پر حیران ہوا اور میں نے سختی سے پوچھا کہ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں کیا کہہ رہے ہیں تو جنرل نے فوراں کہا کہ یہ تو صرف تجویز ہے اس پر دوسرے جنرل بولے کہ تمام ترقی آختہ ملکوں نے دوسرے جنرل بولے ایک جنرل نے تو بات کر دی چلیں وہ تو الگ بات ہے دوسرے بھی بولے کہ تمام ترقی آختہ ملکوں نے بلیک منی سے ہی ترقی کی ہوئے ترقی کی ہے انگلینڈ ہو یا سویزر لینڈ یہ سب بلیک منی سے ہی حمیر ہوئے تھے امریکہ نے دوسرے ممالک کے دولت لوٹی ہے ہمیں بھی چاہیے کہ اس موقع سے فائدہ اٹھیں اور ملک کو منشیات کی سمگلنگ سے خوشحال بنا لیں میں نے سختی سے یہ تجویز رد کر دی اب یہ صرف ایک جنرل کی بات نہیں اولاً تو اگر ایک جنرل کی بھی بات ہے تو ظاہر ہے ایک جنرل کے اندر ایک پوری فورس ہوتی ہے تو ظاہر ہے وہ ان کے بھی ذیبہ دار ہے ان کے کمانبے ہوتی ہے اور وہ ان کے سربراہ ہوتے ہیں تو جنرل کے جو کسی عمل کے ذیبہ داری ہے وہ فورس پر بھی دیفنیٹلی آ جاتی ہے لیکن یہاں پہ تو انہوں نے دوسرے جنرلوں کی بھی بات کر دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ وہ یہ کرنا چاہتے تھے یعنی کہ وہ ان کا پورا انٹینشن تھا پورا ارادہ تھا لیکن میں نے سختی سے منع کر دیا اور یہ کتاب کی شکل میں موجود ہے جو دنیا میں کہیں بھی کسی بھی کونے میں موجود ہو یہ ایک ڈاکومنٹڈ انہوں نے پروف پروائیڈ کیا ہے پورے انٹرنیشنل کمیونٹی کو اور دشمن ممالک کو ان کے خوفی ایجنسیوں کو یعنی ایک ظاہر ہے وہ انہوں نے کیا کرنا ہے ان باتوں کا لیکن وہ کیا ایکشن لیں گے افیشری بٹ ایک بدنامی کا موجب اور سبب تو بنتا ہے اس قسم کے جو الزامات ہیں میں لفظ الزامات استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اس سے بات اندازہ لگا لیں کہ ان کا جو بغض ہے فوج کے ساتھ وہ کس حد تک ہے کہ ایک پرائیم منسٹر جو جو تین بار کا وزیراعظم ہو وہ اس قسم کی باتیں جو انٹرویوز میں بیان کرنے لگ جائے اور جو کہ یقیناً بے سر و پا ہیں جن کے کوئی حقیقت نہیں ہے اور آگے چلیں وہ کیا کہتے ہیں کہ سویل وڑائی صاحب بھی سوال ایسے پوچھتے ہیں جانبوچ کے کہ ظاہر ہے نواز شریف صاحب مشکل میں تھے تو ان کو جو ہے نا ایک پورا ایک گراؤنڈ فراہم کرنا تھا اور ان کو بے گناہ ثابت کرنا تھا تو اس لیے انٹرویو بھی کنڈکٹ ہوا آئی حسائی کا اصل کردار کیا ہے پاکستان میں آئی حسائی سیاست کرنے کے علاوہ کچھ نہیں کرتی اس نے اپنا اصلی کام بلا کر سیاسی جماعتوں کو توڑنے اور بنانے کا کام اپنا لیا ہے سیاستانوں کی وفاداریاں بدلنے میں بھی آئی حسائی ہی آئی ایس آئی ہی اہم کردار ادا کرتی ہے الیکشن میں دھانلی یا رکین اسمبلی کو بلیک میل کرنا یہ سارے کام آئی حسائی ہی کر رہی ہے جب تک آئی حسائی کا رول ختم نہیں ہوگا ملک کا سیاسی نظام مستحقم نہیں ہو سکتا آئی حسائی کا اصل کام سیاست نہیں ملکی دفاع میں مدد کرنا ہے آگے وہ سوال پوچھتے ہیں کہ آئی حسائی کا سیاسی کردار کیسے ختم ہو سکتا ہے آئی حسائی کی چارٹر میں تبدیلی کی ضرورت ہے میرے خیال میں آئی حسائی میں کوئی بھی باوردی فوجی افسر نہیں ہونا چاہیے آئی حسائی کو مکمل طور پر سیول حکومت کی ماتحت ہونا چاہیے بھارت کی جو اس طرح کی خفیہ ایجنسی ہے اس میں بھی کوئی کوئی بھی حاضر سرویس فوجی یا باوردی افسر نہیں ہوتا یعنی کہ بھارتی خفیہ ایجنسی کے طرز پہ ہی وہ کام کریں اور نواز شریف صاحب کی کوشش بھی یہی تھی کہ وہ اسی نہج پہ لانا چاہ رہے تھے گو کہ چند اصلاحات ہر ادارے میں ہو سکتی ہیں ہونی چاہیے یقیناً ہونی چاہیے لیکن یہاں پہ ایک دشمن ملک ایجنسی کا جو ہے نا کمپیریٹیولی ایک حوالہ دینا تو وہ کیا ظاہر کرتا ہے آپ ظاہر ہے آپ دیکھیں کہ کس قدر مطعون کرتے ہیں تاکستان کی ٹاپ خفیہ ایجنسی کو اگر وہ کچھ نہیں کر رہی تو آپ بتائیے کہ یہ جو تمام دشمن ملکوں کی جو سادشیں ہیں وہ کیا نواز شریف صاحب جو ہے یا شباز شریف صاحب ناکام بنا رہے ہیں یہ جو دشتگرد گرفتار ہوتے ہیں راہ کے کل آزاد کشمیر میں گرفتار ہوئے بلوچستان میں ہوتے ہیں سندھ میں ہوتے ہیں اور ان کے جو تنظیموں کے جو خفیہ روابط ہوتے ہیں فون کالز ٹریس ہوتی ہیں ان کے ان کے رابطے ٹریس ہوتے ہیں اور ان کی گفتگو ریکارڈ ہوتی ہے اور اس کے بعد وہ الیٹ جاری کرتے ہیں اور مختلف مقامات پر چاپے مار کے ان کی کاروائیوں کو ناکام بناتے ہیں کچھ کاروائی ہیں تو آپ کے سامنے آ جاتی ہیں کہ ان کو گرفتار کر لیا گیا لیکن ایسے خفیہ ریڈز کئی ہوتے ہیں درجل ہوتے ہیں جو ملکی مفات کے پیش نظر وہ مناسب نہیں سمجھتے کہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کر لیں اور اگر وہ کچھ نہیں کر دی تو یہ باہر بیٹھ کے نواز شریف صاحب کر رہے ہیں یہ ان کی سادشوں کو ناکام یا یہاں پہ شباز شریف صاحب جو کہ اپنے پارٹی کے لوگوں کو دستیاب نہیں ہے اور ایک لیپ ٹاپ کے سامنے ماسک لگا کے وہ بیٹھے ہوئے ہیں تو کیا یہ سب وہ یہ کام کر رہے ہیں ناظرین میں آپ کو بتا دوں کہ ڈی جی آئی ایس آئی کو اٹ لیسٹ ایک اندازے کے مطابق روز بارہ سو کے قریب رپورٹس اس طرح پیش ہوتی ہیں کہ کون سا دشمن ملک کیا خفیہ پلیننگ پاکستان کے خلاف کر رہا ہے اور کتنی تنظیموں کو کیا کیا معونت وہ فراہم کر رہے ہیں بارہ سو کے قریب ایس آئی چیف کو ڈی جی آئی ایس آئی کو پیش ہوتی ہیں ڈیلی ڈیلی کی بنیاد پہ اور اگر ایسا یہ ایس آئی وغیرہ کام نہ کرتی تو خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ آج ملک ہمارا شام عراق یا لبنان کی طرح بن جاتا یا یمن کی طرح بن جاتا جہاں بچے جو ہے بھوک سے بلک بلک کر اپنی ماں کے سامنے جو ہے نا ان کے جگر گوشے شہید اور ہے میں لفظ شہید استعمال کر رہا ہوں ٹھیک ہے تو اگر ایس آئی کچھ نہ کرتی تو آج ہمارا ملک ہمارا خدا نہ خواستہ میرے موہ میں خاک ایسی حالات ہوتے لیکن یہ جنسی ہی ہے کہ جتنے بھی ناموساد حالات ہو دشمن کی آنکوں میں آنکیں ڈال کر ان کی پسے پردہ جو خفیہ کاروائیاں ہیں وہ ناکام بنا رہی ہیں اور آپ یہ چار شیط ان کے خلاف پیش کر رہے ہیں اور یہ کتاب ہے غدار کون یہ کتاب آپ پہلے بھی دیکھ چکے ہیں ناظرین اور اس میں پورا ایک گراؤنڈ فرام کیا گیا اور بقاعدہ نواز شریف صاحب کا انٹریو ہے اس کتاب میں لکھا ہے کہ نواز شریف صاحب نے خود اس کا مساودہ چیک کیا بیگم کلسوم نواز صاحب نے چیک کیا حسین نواز نے چیک کیا دوہزار تین سے دوہزار چھے تک مختلف لوگوں نے چیک کیا تمام کنفرمیشن کرنے کے بعد ایک ایک لفظ پر غور کرنے کے بعد شریف فیملی نے پورا اس کا مطالعہ کیا اور اس کے بعد اس انٹریو کو چھاپنے کی اجازت دی اور آج تک اس کے ایک لفظ کی بھی تردید سامنے نہیں آئی تو یہ کتنا بڑا پروف ہے اور کتنے سنگین الزامات ہیں ہماری ایجنسیوں پہ تو اس میں مجھے حیرانگی ہے کہ ہمارے ایک دوست نے جو تصنیم نورانی صاحبہ یا ان کا انٹریو کیتا ہے اس میں تصنیم نورانی صاحبہ نے کوئی بات کر دی تھی تو اس میں پڑا تہلکہ مجھ گیا تھا بھئی اس سے ہزار گنا زیادہ تہلکہ خیز جو ان کے شعفات ہیں وہ اس کتاب میں موجود ہیں تصنیم نورانی تصنیم کریں یا نہ کریں اس میں اتنے جو خود انٹریو ہیں ان کا اپنی زبانی خود ڈاکومنٹیڈ پروف موجود ہیں تو اس میں بات ہونی چاہیے لیکن نہیں یہ جو چند ہماریتی ہیں جو سادکاو کمرانوں کے وہ نائنٹین سیونٹی فائو نائنٹین ایٹین ایٹی تری کے عمران خان صاحب جب پلیو آئے تھے کیا کچھ کرتے رہے کیا کچھ نہیں کرتے رہے وہ تمام تر تفصیلات آپ لوگوں کے سامنے پیش کر دیں گے لیکن یہ باتیں وہ پیش کرنا اپنی توہین سمجھیں گے کیونکہ اس میں ان کی بھی ذاتی خواہشات کی تکمیل کی گئی ہے کہ پاک فوج اور آئی ایس آئی کو ٹارگٹ کیا گیا ہے ناظرین اس قسم کے موضوعات میں مزید بات ہوتی رہی گیا آپ سب لوگ اپنا بہت بہت خیال رکھے گا مجھے اپنے دعاوں میں خصوصی طور پر یاد رکھے گا اللہ سب کا ہمیوں ناصر ہو پاکستان زندہ بات اللہ حافظ